اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے لوگ کی چینے دال کی سبزی بہت ہی پہترین اور مزیدار اس کا ٹیسٹ ہے بہت ہی سمپل بہت ہی ایزی طریقے سے ہم اسے تیار کریں گے تو ویڈیو کو آپ نے بگر اسکیپ کے وی اینڈ تک لازم دیکھنا ہے تاکہ آپ کی ریسپی بھی بلکل پرفیکٹ بنے تو چلیے اس مزیدار ریسپی کو ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے اس کے لئے یہاں پر لوگ کی لیا ہے ایک کلو لوگ کی لیا تھا اچھی طرح سے اسے ہم نے چھلکے کو اتار کر اس طرح کٹ کر لیا اور یہاں پر چینہ دال ہم نے لیا ہے اور اسے دو گھنٹے پہلے میں نے بھگا کر رکھ دیا تھا دیکھیں گل گئی ہے تو اور اس کا ڈبل بھی ہو گئی ہے یہ کٹوری کا ناپ ہم نے لیا تھا تو یہ تقریباً دو سو گرام تک تھی اور ڈبل ہو چکی ہے آپ سب سے پہلے کوکر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس میں لوگ کی ڈال دیں گے بہت ہی ایزی اور جھڑ پڑ بننے والی یہ ریسپی ہے اور مزیدار اتنی ہے کہ میں بتا نہیں سکتی اسے آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اب اس میں ہم نے ساری چینے دال کو اس میں شامل کر لینا ہے اور ایک مرتبہ ہم مکس کر لیں گے تاکہ دال اور لوگ کی اچھی طرح سے ساری مکس ہو جائے اب اس میں ہم نے ڈالنا ہے یہاں پر میرے تین چھوٹے سائز کے ٹاماٹر لیتے تھے اسے دو تین ٹکڑے میں کٹ کر لیا ایک ہم نے بڑی سائز کی پیاز لیا اس کے اندر جو روڈ کا حصہ ہوتا تو اسے نکال کر اسے چار حصوں میں صرف کٹ کر لینا ہے اور یہاں چھے سے ساتھ ہم نے ہری مرچیں لیا ہے ہری مرچیں آپ اپنے پسند کے حساب سے لے سکتے ہو اور اسے بیچ میں اسے دو ٹکڑے کر لینا ہے اور لستن ہم نے لیا ہے ساتھ سے آت عدد تو اسے چھل کر ہم اس میں شامل کر لیں گے اب اس میں جائے گا نمک نمک آپ نے اپنے ٹیس کی اکورڈنگ ڈالنا ہے ایک چمچ ہلدی پورڈر ایک چمچ لال مرچ پورڈر اور پانچ عدد ہم نے لانگ ڈال دیا دو تیز پتہ ایک بڑی لائچی اسے کھول کر ہم نے ڈالنا ہے اور تیل ڈال دیں گے اس میں ہم نے تقریباً ایک سے دیڑ بڑا چمچ اور اس میں ہنگ ڈال دیں گے وان فور ٹی سپون اور پھر سے ایک مرتبہ ہلکے ہاتھوں سے ساری چیزوں کو مکس کر لینا ہے تو آپ سے ریکویش رکھے چانل میں فرس ٹائم ہے تو میرے چانل کو سبسکرائب صرور کر لیں تاکہ مزے مزے کی ریسپی آپ کو فوراں سے ملتی رہے اب یہ دیکھیں اچھے سے مکس کر لیا اب اس میں جائے گا ایک کپ کے قریب پانی زیادہ نہیں ڈالنا ہے کیونکہ لوکی میں بھی پانی ہوتا ہے تو وہ بھی چھوڑے گی اور اب ہم نے چولے پہ چڑھا دیا پاس سیٹی آنے تک کا تقریب ہم نے میڑے ماج پر کوک کر لیا ہے چلے کھول لیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں پریشر بلکل ختم ہو چکا تھا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت بہترین اور زبردر سے ہماری لوکی چنے کی دال اچھے سے سوفٹ ہو چکی ہے تو تھوڑا سا آپ دیکھ سکتے ہو پانی ابھی بھی ہے اور یہ دیکھیں دال بہترین طریقے سے گل چکی ہے پانی اس میں ہے تو اسے ہم نے تھوڑا سا کوک کر لینا ہے اگر آپ چاہتے ہیں اتنا ہی رہنے دیں میں نے تھوڑا سا اس میں نمک چیک کرا اور نمک کم لگا تو ڈال دیا ہے اب اس میں آدھا چمچ کرم مسالہ پرڈے ڈال دیں گے اور ایک مرتبہ ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے پانی کو تھوڑا خوش کر لینا ہے بہت زیادہ ہمیں ڈرائی نہیں کرنا ہے یہ لڈپٹی سچ سبزی بہت مزے کی لگتی ہے اب اس میں کھٹاز کے لیے آپ اس پہ آمچور پارڈے ڈال دیں لیمن جوز ڈال دیں تو یہ تھوڑا سا ہم نے ایک چمچے قریب اس میں آمچور پارڈے ڈال دیا ہے اچھے سے ایک مرتبہ اسے مکس کر لینا ہے تو چلیے تڑکی کی تیاری کرتے ہیں ہم نے یہاں پر آدھا کبسی تھوڑا سا زیادہ اس میں تیل شامل کیا اور ایک چمچ دیسی گھی اور ایک پیاس کو بلکل پاریک ہم نے سلائس میں کٹ کر لیا ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اسے تھوڑے سے کڑی لیپس بھی ڈال دیں گے 8 سے 10 عدد کے قریب اور اسے اچھی طرح سے ہم نے پھوننا ہے تاکہ جو پیاس کا کلر ہے ہلکا گولڈن ہو جائے اگر آپ چاہو تو اس میں اس وقت ادرکلسن کا ایک چمچ پیشٹ بھی ڈال سکتے ہو اور تین ٹکڑے میں نے یہاں پر ڈال چینی کے ڈالیں بہت ہی بہترین فلیور آتا ہے آپ ضرور اس تڑکے کو بنائیے گا اب یہاں پر پیاس ہماری لال ہو گئی تو ایک چمچ کشمیری ریڈ چینی پورڈر ہم نے ڈال دیا ہے اگر آپ کو ڈالنا ہے تو ڈالیں مرنہ اس کی بھی کر سکتے ہو تو ساری چیزیں اچھے سے ریڈی ہو گئی ہیں اب ڈال میں ہم ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ دیکھیں بہترین سے ماشاءاللہ ہماری زبردستی لوکی چنہ ڈال کی سبزی تیار ہے اس ریسپی کو ایک بار ضرور بنائیے گا آپ کے گھر والے انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے اور اب کبھی بھی آپ کے گھر میں خالی لوکی کی سبزی نہیں بنے گی چنہ ڈال کی اسی طرح بار بار بنائی جائے گی اور باری کٹا ہوا حرادہ نیاز شامل کر لینا ہے اس ریسپی کو آپ روٹی کے ساتھ پراتو کے ساتھ پوری کے ساتھ رائز کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہو امید کرتی ہوں یہ ریسپی آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں میں فیملی کے ساتھ اسے خوب شیئر کیجئے گا پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ